میں نے جیسے پہلے کہا یہ تو دکھنے کی بات ہے مگر جہاں تک مجھے اندازہ ہے راہل گاندی سونیا گاندی کی قیادت میں چھوٹے ورکر سے لے کر بڑے قداور لیڑوں تک ایک مشن پر ایک ڈیریکشن پر کانگرس ہے یہ الگ بات ہے بیچ میں یہاں ریاست میں بھی حالہ تھا اسے بنا دیئے بہت سارے لوگوں کو نکلنی نہیں دیا مگر اب جیسے جیسے یہ جمہوری عمل کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے آپ دیکھیں گے انقریب کانگرس سب سے وائبرنٹ طریقے سے ٹاپ ٹو بارٹم لوگوں کی بات لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے تیاری کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جمہور کشمیر میں سب سے بڑا جو دل ہوگا وہ کانگرس پارٹی ہوگی آنے والے اندخابات آئے دیرے دیرے علاقہ ہی پارٹیوں کے اپنے مجبوریاں ہوتی ہیں ان کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں مگر ابھی آپ ایک سیمپل دیکھ سکتے ہیں راشترپیتی چناؤ کے لیے میرے خیال سے جتنی پارٹیز اس میں ملکی سطح پر ایک پلیٹ فارم پر آئے وہ بھی اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے تو آگے نمبرز کیا بنتے ہیں کیا نہیں بنتے ہیں مگر ایک سوچ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کا ایمپیکٹ آٹومیٹک دوسری ریاستوں میں بھی آئے گا دیکھیں ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں پچھلے تین چار سال سے خالی بی جے پی ہی تو دیکھ رہی ہے بی جے پی ایز ای تنظیم بی جے پی کی ایڈمیسٹریشن بی جے پی کی ایجنسیز بی جے پی کے انسٹیوشنز وہی تو دیکھ رہے ہیں جو نان بی جے پی سوچ رکھنے والی پارٹیاں ہیں یا انسٹیوشنز ہیں ان کو تو ساری جگہ راستوں پر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں مگر ہندوستان میں وہ کیا کرتے ہیں اس کا نتیجے کیا آتے ہیں مگر جمہو کشمیر ایک سینسٹیو کھتا ہے یہاں لوگ بھی بہت سینسٹیو ہیں پلٹیکلی ہوشار ہیں ان کو یہ سمجھ ہے کہ بینڈ باجے کے ساتھ میں ساری فیسلٹیشن بی جے پی اور ان کے صحیحوگیوں کو دی جا رہی ہے مگر عوام اپنی جگہ سنجیدہ ہے اگر یہ جمہوری پراسس آگے بڑھتا ہے گر بیٹھے بھی جمہو کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے ہمیں بہت بڑے ریلیز بہت بڑے تامجام سرکار نہیں کرنے دے گی نہیں کریں گے مگر ہماری بات زمینی سطح پر آگے چل رہی ہے اور لوگ جب نکلیں گے جوگ در جوگ نکلیں گے ایک صحیح اور واجب فیصلہ جمہور کشمیر کے لیے کریں گے یہ مجھے مجھے اس بات کو لے کر ہم بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک ایکسٹر آرڈنیری طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے ابھی ریسنٹلی لیٹنین گورنر صاحب نے ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی جس میں پارٹی ہیڈس تھے تو وہاں پر یہ بات چلی میں نے بولا دوسرے ساتھیوں نے بولا اپنے اپنے تاریخ سے سب نے بولا کہ یہ یاترہ صدیوں سے ہندو مسلم بائی چارے کا ایک نشانی رہا ہے اس میں ہندو برادری کے لوگ اپنا آستہ نبانے آتے ہیں مگر مسلمان برادری ان کا گوڑا چلاتا ہے ان کا پٹھو چلاتا ہے ان کا دوہ دیتا ہے ان کا سکھ دکھ میں کام آتا ہے تو اس بائی چارے کو زخ نہیں پہنچنا چاہیے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یاترہ کے خاطر ہم لوکل لوگوں سے کوئی جنگ لڑ رہے ہیں جو ریڈی پھیڑے والے ہیں جو اس میں اپنی چار آنے کما کر پریوار کو چلاتے تھے ان کو زخ نہیں پہنچنے چاہیے گورنر صاحب نے ایشور کر دیا چونکہ کچھ اس بار کے یاترہ تین سال کے بعد شروع ہو رہی ہے اس نے کہا ہفتے دس دن کا تھوڑا سا رہے گا جس طرح کے انپوٹس ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ پیپل فرنڈلی ہو لوگوں کو تکلیف نہ ہو سکول بچوں کو تکلیف نہ ہو بیپاریوں کو تکلیف نہ ہو تو ہم دو پانچ دن نظر رکھیں گے اس پر چونکہ چیلینجز بھی ہوتے ہیں سیکیورٹی چیلینجز اس کو بھی ہم روڑے نہ اٹکائے وہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے باقی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دو چار دن کے بعد دیرے دیرے یہ آئیسہ ہوگا باقی مجھے لگتا ہے باقی مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے